السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامسیل منافق کیا نیا آنے والا اپسوڈ میگا اپسوڈ ہوگا اور ڈرامسیل کے اس اپسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی ہیں جس میں آپ دیکھنے والے کہ اجالہ کو اس بچے سے عجیب قسم کی اپنایت محسوس ہو رہی ہیں اس کی ممتہ بار بار اس کی جانب کینچ رہی ہیں اور بلاخر اجالہ ایک فیصلہ کر لیتی ہے وہ حمزہ سے کہتی ہیں کہ حمزہ مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اسی ہسپیٹل جانا ہے مجھے پوچھنا ہے آخر میرے بچے کو کیا ہوا تھا کیونکہ میں جانتی ہوں ڈیلیوری پہلے سے ہی نورملتی ضرور کوئی نہ کوئی گڑھڑ ہوئی ہیں اور پھر اجالہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لئے حمزہ کے ساتھ اسی ہسپیٹل جاتی ہیں وہی پر اسی ڈاکٹر سے پوچھتی ہیں تو وہی پر کڑی نرس اجالہ کی حالت دیکھتی ہیں اسے اجالہ پر بہت ترس آتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اجالہ رو رہی ہوتی ہیں گڑ گڑا رہی ہوتی ہے اس ڈاکٹر کے سامنے کہ پلیز مجھے ساری سچائی بتا دے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں کچھ گڑبر ضرور ہوئی ہے لیکن ڈاکٹر تو پہلے سے ہی سبیحہ بیگم سے ملی ہوئی تھی تو وہ کیسے سبیحہ بیگم کا پول کول سکتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اجالہ وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ رہی ہوتی ہے ہمزہ کے پاس کسی ٹائم وہی نرس جو کہ اسی ڈاکٹر کے پاس تھی وہ آتی ہیں اجالہ کے پاس ان سے کہتی ہیں مجھے آپ سے بات کرنی ہے وہ اجالہ سے کہتی ہیں کہ مجھے آپ کے آنسوں نے نرم کر دیا ہیں میرا دل یہ بردارت نہیں کر رہا کہ آپ سے مزید کوئی جھوٹ بولا جا سکے یہ بات سن کر اجالہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کہنے والی ہیں اور پھر وہ نرس میں سے ساری سچائی بتا دیتی ہیں کہ اس طرح سے سبیہ بیگم نے ڈاکٹر کو پیسے دیئے تھے اور وہ بچہ لے کر فرار ہو گئے تھے یہ ساری باتیں جب اجالہ کو پتہ چلتی ہیں تب اس کے دل کو ایک سکون سے مل جاتا ہے کہ اس کا بچہ زندہ ہے لیکن وہ ان منافق لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی وہ آتی ہیں اپنے گھر پر یہاں پہ ارمان ہوتا ہے وہ ارمان سے پوچھتی ہیں کہ ارمان میں اپنے بچے کی قبر کو دیکھنا چاہتی ہوں اس زمین کے کسی گوشے میں تو اس کا قبر ہوگا نا تو پھر آپ مجھے وہی پہ لے چلئے میں اس کے قبر کو دیکھوں گی تو میرے دل کو سکون ملے گا یہ بات سن کر ارمان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اجالہ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کا بچہ زندہ ہے اور جب اجالہ اس بچے یعنی کے آفان کو اپنے گود میں لیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اتنا بڑا جھوٹ بولا ایک ماں سے اس کا بچہ چیننے کی کوشش کی لیکن خدا کے ہاں دیر ہیں اندیر نہیں ہیں اور دیکھ لے آج مجھے پتا چل گیا ہے صوبیہ جو پہلے سے ہی ڈر رہی تھی اب وہ چھپکے سے کمرے میں بیٹے رو رہی ہیں وہ اس دن کو پچھتا رہی ہیں کہ کیوں اس نے وہ جلد بازی کی تھی خود تو ماں نہیں بن سکی لیکن اجالہ سے کی